لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں آج ہم کوفے سے پہلے کی فتوحات کا ذکر کریں گے اور پھر ان علاقوں میں جو گورنر رہے ان کے بارے میں بات کریں گے اور کوفے کی سرحد جو ہے اس کی کہاں تک وسعت تھی اور کون کون سے علاقے اس میں شامل تھے ان کو ذکر کریں گے تو اس زمن میں امام تبری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مدائن کی فتوحات میں سواد حلوان ماسبزان اور قرقیسیہ کی فتوحات شامل ہیں اس طرح کوفے کے جو سرحدی مقامات ہیں وہ چار ہیں اور ان سارے مقامات کے الگ الگ حکام تھے تو حلوان کے حاکم قاقہ بن عمر تھے اس لیے میپ میں یہ چیزوں کو میں نے ہائلائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوان کہاں واقع تھا تو حلوان کے جو حاکم تھے وہ قاقہ بن عمر تھے اور ماسبزان کے درار بن الخطاب النہری اسی طرح قرقیسیہ کی جو حاکم تھے وہ عمر بن مالک یا ایک روایت میں ہے کہ عمر بن عدبہ بن نوفل تھے اسی طرح موصل جو ہے وہ عبداللہ بن المعتم کی زیر قیادت تھا یہ حضرات ان علاقوں میں مقیم تھے اور دیگر مسلمان مدائن میں تھے جب حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا شہر آباد کیا تو ان لوگوں کو سب کو کوفے بلالیا تو ان تمام حضرات نے اپنی سرحدی مقامات کو چھوڑا اور اپنی جگہ اور لوگوں کو اپنا جانشین بنایا تھا کہ وہ حفاظتی انتظامات جو ہے اور فرائض جو ہے وہ انجام دے سکیں تو اسی لئے حضرت قاقہ کا جانشین تو حلوان میں قباز بن عبداللہ ہوئے اور موصل میں عبداللہ بن المعتم کے جانشین مسلم بن عبداللہ ہوئے اور ضرار کے جانشین رافع بن عبداللہ ہوئے اور عمر کے جانشین عشنق بن عبداللہ ہوئے اور یاد رہے کہ عمر بن مالک یا عمر بن عدبہ بن نوفل ان دونوں میں سے جو بھی قرقیسیہ کی حاکم تھے ان کی جگہ پہ اشنق بن عبداللہ جو ہے یہ ان کی جگہ پر حاکم ہوئے بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لکھا تھا کہ قوم اسابرہ میں سے جس کسی کی انہیں ضرورت ہو اس کی مدد حاصل کریں اور ان سے جزیہ اٹھا دیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جب کوفہ آباد ہو گیا اور لوگوں کو اجازت مل گئی کہ انہوں نے مدائن کے گھروں سے ان کے دروازے کوفے کی طرف منتقل کر لیے اور انہیں اپنے تعمیر کردہ گھروں پر لگوا لیا یہی ان کی سرحدیں تھیں اور ان کے قبضے میں اس وقت یہی علاقے تھے عامر کی روایت ہے کہ کوفے کی علاقے کی سرحدیں حلوان، موصل، ماسبزان اور قرقیسیہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا اور پیش قدمی کی اجازت نہیں دی تھی حضرت سعد بن ابی وقاس دراصل حضرت سعد بن ابی وقاس جو ان کے والد کا نام ہے وہ ایکچولی مالک تھا اور ابی وقاس ان کی کنیت تھی تو یہ سعد بن ابی وقاس کے نام سے زیادہ مشہور ہیں بعض کتابوں میں انہیں سعد بن مالک بھی لکھا جاتے ہیں دراصل ان کے والد کا نام مالک تھا تو سعد بن ابی وقاس یا سعد بن مالک یہ ایک ہی شخص ہیں تو یہ جو ہے حضرت سعد بن مالک یہ کوفے کی تعمیر کے بعد ساڑھے تین سال تک اس کے حاکم رہے اس سے پہلے وہ مدائن میں بھی امیر رہ چکے تھے ان کی عملداری میں کوفہ، حلوان، موصل، ماسبزان اور قرقیسیہ یہ سارے علاقے شامل تھے اور یہ حدود تھی یہاں تک کہ اس کے آگے پھر بسرہ شروع ہو جاتا تھا جیسا کہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بسرہ کدھر ہے اور کوفہ کدھر ہے تو بسرہ کوفے کے مقابلے میں ساؤت ہے اور ایران کے زیادہ قریب ہے در بارال حضرت عدبہ بن غزوان بسرے کے حاکم تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت میں فوت ہو گئے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ابو سبرہ کو عدبہ بن غزوان کی جگہ پر حاکم بنا دیا پھر ابو سبرہ کو بسرے کی امارت سے معذول کر کے ان کی جگہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حاکم بسرہ مقرر کیا اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھی معذول کر دیا اور ان کی جگہ ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم مقرر کیا اب حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جو معذولی کا واقعہ تھا وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں جیسا میں نے آپ سے بتایا کہ ہم ذرا بیک این فورت جا رہے ہیں کچھ واقعات میں تو اس لئے جو ہے بعض واقعات میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اور پھر پیچھے جا کے پھر بعض واقعات کو کور کر رہے ہیں بہرحال انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم جزیرے کی فتح کا ذکر کریں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میپس کے ساتھ آپ بڑھ لیں تاکہ ایک طریقے سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کن علاقوں میں یہ معاملات پیش آئے اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی